الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحمدللہ ہن وقت اسا غار سور تے آئیوں پانجے مہمان اسان جو مولانا عبدالکریم چوہان صاحب جے کو اسان جے صوبہ سندھ وادی مہران جو معروف خطیب آئے ہر دل عزیز خطیب آئے تمام مشہور خطیب آئے سانی جن پیرو دفو آیاں ہن سرزمین تے ہن پاک دھرتی تے مکہ مکرم جے ہن سرزمین تے پیرو دفو عمر اللہ آیان ہن وقت اسان غار سور تے آئے بیو آئے مولانا سیدہ عمد صاحب دروی سانی جن پی مشہور خطیبا سندھ جا سو اسان غار سور تے آئے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مکہ پاک چھڑے کرے مدینہ شریف جڑے ہجرت کرے ونجن پہ آتا ہن غار میں ٹری بین ٹری راتیو رہی کرے اللہ تعالیٰ جے حکوم سان مدینہ شریف جڑے ہجرت کرے گیا حضرت ابو بکر سانی ابو بکر صدیق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچے کلن کے کھنی کرے مکہ غار دے گئے مکہ جی کو ہڈو پتھر آئے انہوں نے دھر سان غار دے گئے سو انہوں نے یہ بارے میں اسان پانچے محزز مہمان کے مجھو بھا بے آئے خصوصا مجھو سانی مجھو دعا گو مجھو محسن بلوشتان سندھ جو خطیب صاحب علی شیر گروہی صاحب جو خاص خاص چھے وہاں خاص منع خادم بے آئے سانی کی جوان دوست بے آئے حضرت نولانا عبدالکریم صاحب چوہان اور اللہ تعالیٰ سانی جہاں چند کے قبول کریں عمرے کے قبول کریں سانی کی گزارش کن دوستو پانچے خیالاً گزار کن معروف خطیب حضرت مولانا عبدالکریم چوہان صاحب نحمد و نصلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہو اللذین کفرو سانی سنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لی صاحب ہی لا تہزن ان اللہ ما عنا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی کریم و نحن و لازالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ پاک جا ودا اے سامتیا حجی غلام رسول مینگل جی محنت سان اسائن غار سورتی پہتا ہوں ہوتے تھے پاکستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں غار میں آیا ہے ابو بکر صدق رضی اللہ تعالیٰ نو جو کوئی دو وزن کھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی نبوت جو بار کھنی مچھے پہتا ہوں حضرت علی المرتضی شہر خدا کے چھے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہادران حضرت علیہ فرمائے مان شاہ بہادران بہادر ابو بکر صدق ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ فرمائے مچھے ہی کاشے لکھے لھول سینجن فرمائے ابو بکر صدق تو حضرت علی کے فرمائے تو ویتما تلے کلن تے چڑھئے شہد راہا وہ ابو بکر حضرت علیہ وسلم فرمائے سہیں وے ہو وے ہو مہربانی کے مجھے کلہ جان بنے تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ فرمائے ابو علی علی تو مجھے کلن تے چڑھ حضرت ابو بکر صدق جلاج سونے علی فرمائے مہینی دیکھ کرے چمتے بہادر تو وہ ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلن دیکھائیں ہوں ترے کا اشاعر جوا ایک غار سور اس احسان کو نہ بھول تیری گود میں بیٹھے ہیں صدق اور رسول خوش نصیب آئے ابو بکر صدق سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ودیوں نے خدمت کیا ودی اقتانت الحمدللہ عالم دین آئے اللہ تعالیٰ سائن جی زندگی میں سائن گلام رسول مینگل صاحب سائن جی فرزن جی زندگی میں برکت اٹھا فرمائے جی سب نی علماء کے وطیتے گھمائن تھا اللہ تعالیٰ بنی جان انجی کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ محمد و نسلی الحمدللہ جیئے مجھو بیود حاضری تھی مجھو قربانے مجھو محسن مجھو بھاو حضرت مولانا غلام رسول صاحب جنی خدماتا الحمدللہ حردل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالکریم چوان صاحب اللہ تعالیٰ انہی کے بیان دوں اللہ تعالیٰ اسا غار سورت بیٹھائے مولانا عبدالکریم صاحب جن کو جب جائے اللہ تعالیٰ کا دعا اللہ تعالیٰ آسانی اچھنگے پانے بار گئے نہیں مجھو 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 مجھو